گوراپور کے زلہ اسپتال میں ڈاکٹر کی لا پروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے وائرل فیور کے کارٹ اسپتال میں بھرتی یوتی کی سومار کو علاج کے دوران موت ہو گئی اسے دو دن پہلے ہی پریوار جنہوں نے بھرتی کر آیا تھا یوتی کی موت کے بعد پریوار جنہوں نے ہنگامہ کرنے لگے انہوں نے ڈاکٹر پر علاج میں لا پروہی کا آروپ لگایا اس دوران پریوار جنہوں نے نے ڈاکٹروں سے ہاتھا پائی بھی کی پولیس کے ہستہ چھپ کے بعد معاملہ شانت ہوا آپ کو بتاتے ہیں کہ بیلی پار کے چار پانی نوازی 21 ورشی انورادہ کو گرووار سے تیز بخار ہو رہا تھا شنیوار کو پریوار جنہوں نے اسے لے کر زلہ اسپتال پہنچے اوپی ڈی میں موجود ڈاکٹر محیش چودری نے انورادہ کو بھرتی ہونے کی سلا دی پریوار جنہوں نے اسے بھرتی کرا دیا بھرتی ہونے کے بعد اس کی حالت میں کوئی صدھار نہیں ہوا سوموار کی صبح آٹھ بجے اس کی حالت بگڑنے لگے یوتی کو سانس لینے میں تکلیفی پریوار جنہوں نے اس کی سوچنا وارڈ میں تینات نرسوں کو دی نرسوں نے وارڈ میں آکسیزن سلنڈر نہ ہونے کا حوالہ دے کر پلہ جھاڑ دیا ایک گھنٹے بعد انورادہ کی حالت اور خراب ہو گئے ایک بار پھر پریوار جنہوں نے نرسوں کو سوچنا دی نرسوں نے ڈاکٹروں کو بتایا سوموار کو انورادہ کا علاج کرنے کے لئے ڈاکٹر مہیز چوندری پہنچے وارڈ میں پہنچتے ہی ڈاکٹر نے مریض کا علاج کرنے کے پہلے بار بار نرسوں کو پریشان کرنے حوالہ دیتے ہوئے تیمانداروں کو ڈاٹ دیا روتے بلکتے تیمانداروں نے ڈاکٹر سے مریض کا علاج کرنے کی گزارش کی مریض کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے نرس سے آکسیزن سلنڈر اور انجیکشن لانے کو کہا نرس دورہ انجیکشن کو ڈاکٹر نے انورادہ کو لگایا انجیکشن لگانے کے بعد انورادہ کی حالت اور بگڑ گئی اس کے موہ سے جھاگ نکلنے لگا چند پلوں میں ہی اس کی سانسیں تھم گئی اس دوران مریض کے پاس موجود ڈاکٹر نے سی پی آرک کرنے کی کوشش کی اتنا ہی نہیں مریض کے پاس ایک نرس آکسیزن سلنڈر لے کر پہنچی اس دوران انورادہ کی موت کے بعد تیمانداروں نے آپاک کھو دیا وہ موقع پر موجود ڈاکٹر سے الڈج گئے وہاں ڈاکٹر پر علاج کے لاپروہی کا آروپ لگاتے ہوئے ہاتھا پائی کرنے لگے جیسے تیسے کرمچاری نے بھڑکے تیمانداروں کے چنگل سے ڈاکٹر کو بچایا اس بیج کسی نے اس کی سوچنا پولیس کو دے دی موقع پر بھاری سنگ کے ہمیں پولیس بل پہنچ گیا وہیں انورادہ کی موت کے بعد معاملے نے طول پکڑ لیا تیمانداروں کے سمرتن میں کئی جن پرتینیوں نے سی ایم او کو فون کیا اس میں ایک سانسد بھی شامل رہے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سی ایم او نے انورادہ کے علاج کی فائل طلب کر لی انہوں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی اس سمجھ میں مرتقہ انورادہ کے پریجن شوی پرساد نے بتایا کہ مریض کی موت صرف ڈاکٹر کے لپروہی سے ہوئی ہے ڈاکٹر پہلے دن سے علاج صحیح سے نہیں کر رہا تھا آج اسی نے انجیکشن لگایا جس کے بعد انورادہ کی موت ہو گئی اس کی شکایت کی جائے گی اس سمجھ میں مکچ قصہ آدھی چک ڈاکٹر ہے اس کے تیواری نے بتایا کہ معاملہ گمبیر ہے میرے سنگیان میں ہے سامانیہ بخار کے مریض کی موت علاج کے دوران نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی جانچ کرا کر اچیت کارواہی کی جائے گی اس سمجھ میں گورپنی سمجھ آدھا سے بات کرتے ہوئے مرتقہ انورادہ کے بھشور شیر پرساد اور مکچ قصہ آدھی چک ڈاکٹر اس کے تیواری نے کہا موسیقی 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 موسیقا 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 ہاں اس کے بعد آپ لوگ کس کرنی سے مریض کا پوسٹ مادم کرانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا جیلاں اسپطال میں مجھے بھی سنگیان میں آیا ہے پتا چلا ہے کہ انورادہ پانڈے 21 سال عمر کے ایک محلہ ایک لڑکی کہہ لیجے رات میں سنشیر کی رات میں قریب ایک بجے ڈیڑھ بجے کے قریب بھرتی ہوئی تھی اور ایمرجنسی میڈکل آف سر نے اسے بھرتی کیا تھا دوسرے دن ڈاکٹر نے جو فیجیشن ہے ان کو اس نے ریفر کر دیا اور فیجیشن نے اس کو دیکھا دیکھنے کے بعد کچھ اس میں جانچیں ایڈوائز کی اور کیونکہ دوسرے دن اتوار تھا سمبوتہ اس وجہ سے وہ جانچ نہیں ہو پائی یا نہیں کرا پائے وہ اور پتہ یہ چلا کہ سو مورکو سووے کے ٹائم اس کا دے ہانت ہو گیا میں نے ان چکتسک کو بلائیا تھا ان سے بات کیا اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اکیس سال کی ینگ لڑکی ہمارے منڈلے چکتسالے میں اور جو کی صرف سردرد اور بدندرد اور کمزوری کر کے آئی تھی اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ کوئی سنتوش جنگ جواب نہیں دے پائے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ سمبوتہ میرے حساب سے سانس اس کی رکھنے سے مرتب ہوئی ہے اور وہ پرانی ٹربرکولوسیس کی مریض ہے تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں یہ سب تو آپ کو جانچ کرا لینے چاہیے تھے فیلحال جو بھی کمیاں پائیں گئیں ہیں ان کے علاج میں اس کے لئے میں اس آئیسی مہدے کو کوئی شکایت پتر ملے گا تو اس کے تحت ایک ٹیم بنا کے انہیتہ اس آئیسی مہدے سے کہوں گا کہ آپ کو اس چکتسک کے بارے میں اور ان کے اس مریض کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں ایک جانچ کرا لیں اور دیکھیں کہ کس کی گلتی ہے اور جس کی گلتی ہے اس کو واجب سجا ملے گی اور بھوش میں ایسی چیز نہ ہو اس کے لئے بھی میں نے ان سے پکشا کی ہے کہ اس کا احتیاط بڑھتا جائیں